نمشکار آداب لیکن یہی لوگ آپ کا دوست بن کر آپ کی پیٹ پہ خنجر بھی پھونک سکتے ہیں چار بار کروا چکے ہیں this can be very harmful اے ڈاکٹر سے جب میرا ہی فارم پر سائن کر دے گی تو تجھے کھے دکت ہے ہاں پندی جی بہت ہی سندر لڑکی ہے میرے بیٹے سندر کے لیے ایک دم سا ہی رہے گی ہے کنڈلی ضرور مل با لی جیگا اور آپ نے یہ پتا تو کر لیا نا کہ ان کے گھر کے عورتوں کو بیٹے ہوئے ہیں دیکھئے اس بار میں کوئی دھوکہ نہیں کھانا چاہتی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ممی اچھا پندی جی آپ دیکھ لی جیگا ہاں رکھتی ہوں نمستے میں اپنے اگلوٹے بیٹے سندر کی دوسری شاڑی کروا رہے ہوں میں اب تک مری نہیں ہوں سندہ رہے کل بھی کس کام کیے تو ہاں ہاں جیار میں اس بار جان لے لی گی ایکزام میں پاس نہیں ہونے والے ہم تو پاس ہوگا میری گیہ رہنٹی پیپر کیسے پیپر لیگ کروانے والا ہوں میں اگر تے پاس پیسا ہے نا تو بتا کتنے ہیں پچیس ہزار اور پڑچنا ہے ایڈوانس یہ لیا چوتا سال ہوگے تے نیشانی کو لیکن آج سکے پوتا نہیں دیا اب اس گھر کو تیری سبب نہیں ہے ممی مجھے اکیلے ڈار رکھ رہے ہیں میں ساتھ سونا ممی تمہاونا چل جی اب مجھے کوئی ڈار آنے چکتا میں ساتھ 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 سا ہوا آنیا بیٹا میڈیسین لے لوں مجھے نہیں کھانا آنیا پریز میڈیسین لے لوں بیٹا پریز آنیا اب مم ایجا ہیڈسین بیڈیسین بیٹا جنہ ہے تو میڈیسین کھانی پڑیں گی مجھے نہیں جنہا مجھے نہیں جنہا میرا پچھا میرا پچھا میسے نہیں بھی چھپوچا ماما کی لکھالو پلیز پلیز میرا بیٹا یہ دیکھئے بھی یہ مجھے پسند ہے بہت سندر ہے ہے نا ممی ایک مہینہ مجھے بس ایک مہینے کا سامنے دے دیجے سب ٹھیک ہو جائے گا ایسا کیا کر لے گی ایک مہینے میں تُو ہاں ممی یہ میرا گھر ہے سندر آپ میرے پتی ہیں میری بچی کے پتا پتنی ہوں آپ کی کیا آپ مجھے ایک مہینے کا سامنے بھی نہیں دے سکتے ممی شکریہ موسیقی 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 سر یہ دیکھیں گلہ دبانے کے تو کوئی نشان نہیں ہے اور سر کوئی ریپ کے سائنس بھی نہیں ہے باڈی پہ کوئی انجری بھی نہیں ہے اور اگر زہر دیا گیا ہوتا تو باڈی پوری نیلی پڑ چکی ہوتی اور مجھ سے جھاگ آتا سر ہو سکتا ہے کہ کارڈے کریشٹ کا کیس ہو ہو سکتا ہے لیکن اس جنگل میں یہ اکیلی عورت کرنے کے آئی ہوگی اور سر بینہ پورس بینہ موبائل کے آج کل کون بینہ موبائل کے گھر سے نکلتا ہے سر پوڈی کو پوستمارٹم کے لیے بھیجو اور اس کے فوٹو بھی سرکولیٹ کر رہا ہوں سر یہاں پچھے دوری پہ جھگی جھوپڑی ہے وہاں تو ہر دن جھگڑے ہوتے ہیں ہر دن مار پیٹائی ہوتے ہیں پر اس عورت کو دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ یہ جھگی جھوپڑی والی آرات ہے سر کے اس کے ہاتھ میں کچھ باغ خسیلے ملے ہیں اس کے نہیں لگتے چھوٹے بالے سر کسی آج میں کیا سکتے ہیں فرانسو کے لیے بھیجا چلو یہ تو بہت ہی بڑیا ہے تم دونوں مل کر کمپیوٹر کا کام اچھے سی کر سکتے ہو بلکل ماہ ویسے بھی مجھے ایک اچھے پارٹنر کی زورت تھی بیٹھا دو آگے سکون سے ہاں چل 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 اندن اتنا تھگڑی اچھا دل لے جاتے ہیں اچھا کھانا بنایا ہے اس تیرے لیے بہت بڑیا کھانا میں نے باقی پولیس ٹیشنز میں بھی چیک کیا کوئی مسنگ رپورٹ نہیں ہے سر 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 اس بڑی کی پوشپانٹم رپورٹ آگئی اس کی موت ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی جیسے ہمیں پہلے لگا تھا اسے سائنہ اٹ دے کے مارا رہے اس نے مرنے سے کچھ ہی وقت پر ایک مٹھائی کھائی تھی جس میں سائنہ اٹ بہت ہی کم ماترہ میں موجود تھا اس کا مطلب یہ مرڈر ہے اور ہو سکتا ہے یہ مرڈر اس کے گھر والوں نے ہی کیا ہو اس لئے تونہوں نے اس کی مسنگ کا بلیننگ کی شریر پہ کوئی انجری بھی نہیں تھی اور سائنہ اٹ کا باڈی پہ کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا سر ممکن تو ہے لیکن سر کوئی سائنہ اٹ کیوں دائے گا سر ایمین سائنہ اٹ ایزیلی ایویلی بھی نہیں ہوتا سر دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ فوٹو سرکولیٹ کراؤ اس عورت کی ایڈنٹیٹی پتہ کرنی ہے اور دوسرا جہاں جہاں اسے ایریا میں سائنہ اٹ یوز ہوتا ہے ان کے ایک لسٹ بناو وہاں بھی اس کے بارے میں پتہ کرو سر بیگ میٹا میں تو کہتی ہوں تیری شادی سے پہلے ہی خر شفٹ کر لے کو سو طرح کی لوگ ہیں سو باتیں بنائیں گے اچھے گے میں کل بوں کا سی بات کرتا ہوں اچھے گے میں کل بوں کا سی بات کرتا ہوں اچھے گے ہلا ہلو میں پولیس کانٹرول روم سے بول رہا ہوں پولیس ٹیرشن سے اس نمبر سے کول کیا تھا آپ نے سارے غلطے سے لگیا ہوگا اوکے ٹھیک بلسکو فونک ملوک امیش امیش ملوک ملوک امیش دریا ملوک میں بھگا دیتیو ہوں ملوک ملوک باہر سے آتھے ہوگا کھٹی سر میرا تیاگی صندر تیاگی کی وایف ہے وہ لوگ نویڑا سیکٹر سکسٹی ٹو میں رہتے ہیں اور آپ کے یہاں ان کا ٹریٹمنٹ چلتا تھا نہیں سر میں نے پانچ بار میرا کا ایبورشن کیا تھا پانچ ایبورشن اس کا مطلب گرب میں پلنے والا بچہ ہمیشہ لڑکی تھی آپ کو پتا ہے نا سیکس ڈیٹرمنیشن ایلیگل ہے سر ٹرسٹ می میں نے آج تب کہ میرا کے بچے کا سیکس ڈیٹرمنیشن نہیں کیا تھا وہ کہیں باہر سے ہی کروا کے آتے تھے اور میرے پاس تو وہ لوگ اسے صرف ایبورشن کے لیے لاتے تھے پرائیویسی کے لیے اور میرا خود کنسینٹ فارم پر سائن کرتی تھی مجھے پتا تھا کہ وہ کسی دباؤ نہیں ہی یہ سب کر رہی ہے میں نے ان لوگوں کو بہت منہ کیا پر وہ مانتے ہی نہیں تھے ای ڈاکٹرز اور وہ لوگ میرا کو بہت ٹوچا کرتے تھے ٹھیک ہے فیملی ڈیٹیلز لیجے ٹھیک دیکھ سدرجا مرنہ اٹیمپ ٹو مرڈر کے کیس میں اندر کروا دوں ہاں تجھے ریا کو مارنے کی کوشش کری تنہے ہمارے گر میں ساپ تنہیں بھیجاتا ساپ میں نے چھوڑا اس کا گیا پروف ہے ہاں اور تیری ہممت کیسے میں مجھ بھی الزاب دگانے کی آرے پانچ سال رہوں تیرے ساتھ تجھے کیا لگا تھا مرد کے کپڑے پہن کر آئے گی تو میں پہچانوں گا نہیں ہاں سی سی ٹی ٹی پہ پینٹ مار دے گی تو بچ کے نکل جائے گی ہی بیوکو پہلی دونا ابھی بھی اتنی بیوکوف ہے سری ریا کتنی ڈیڑھ شانی ہے نا دیکھ لیا ہے میں نے اس میں میرا گھر توڑا ہے اس کے تاتھ کچھ نہ کچھ تو برا ہونا ہی ہے آرے برا ہو نہیں رہا ہے برا تو کر رہی ہے جانموچ کے آرے ہو گیا نا ڈیوارس اب کیا دریگی چان لے گی میری اب ریا ہی میری پتنی ہے میری پتنی واہ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ ہو گیا ڈیوارس کس کے وجہ سے ہو آ ڈیوارس تیری اور اس لیہ کے وجہ سے میں نے سیری لیے اپنا گھر بار ماں باب پہو سب چھوڑ کے آئی اسے جان چہے میں اور اور تُو نے مجھے ایک جوان لڑکی کے لیے چھوڑ دیا آرے نہیں تھی تُو پسند گلدی ہوگی تو تُو سے شادی کر لی اب اگر مجھے میری پسند کی لڑکی ملی ہے تو تجھے چھوڑوں گا نا نا ہی چھوڑوں گی تم کو رکھو بے تم کی دے رہی ہے مجھے آرے تُو کیا نہیں چھوڑے گی اب تُو دیکھ میں کیا کرتا ہوں اب مو مٹھا کرنے کی باد آرے کھول مو یہ لے تُو رمشکار آرے باق فنکشن چل رہا ہے آپ ہی سندر تیاغی ہیں میرہ تیاغی کے پتی چل لیکن بھاک کئے ہیں دیکھا ہے مو شا پتنی کو مرے ابھی مہینہ بینے ہوا اور دوسری شادی کی تیاری واہ کیا میرہ مر گئی سلی تو بڑی اچھے ایکٹنگ کرتا ہے آوارڈ ونی اسکیوز می آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیسی باتیں کر رہے ہیں کی آپ کے گھر کی بہو مر گئی اور آپ نے ایک میسنگ ریپورٹ تک نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اسے مار ڈالا بات آئی سمجھ میں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا انسپیکٹر صاحب سر اُلٹا ہو گر سے رات میں گہنے چُرا کر کے بھاگ گئی مجھے لگا اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے میرے رزت چاہتے ہیں اس لیے میں نے ریپورٹ نہیں لکھوائی جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہمیں اچھی طرح ایسے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرہ کا کئی بار ابورشن کر رہے تھا لڑکے کی چاہت میں اور جب وہ لڑکا پیدا نہیں کر پائی تو مار دیا بیچاری کھو ایس بچہ صاحب آپ کو آدھی حدوری بات پتا ہے ایک سال سے میرہ کی لکچن بلکل ٹھیک نہیں تھے اس کا یار جو واپس آگیا تھا کالیج سے ممی ایک سر یہ دیکھیں میرہ کا فون ہے بیتان کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا سر اس لیے میں نے ریپورٹ نہیں لکھو رہا ہاں میں نے میرہ کا دو برشن کروایا ہے لیکن میرہ خود لڑکا چاہتی سر میری ایک بیٹی ہے اللہ مجھے بیٹی سے کیا پریج ہو کوئی لکچھے نہیں کہیں کی اپنے یار کے ساتھ بھاگنا تھا اور انزام سارا ہمارے اوپر لگا کے جلے گی ممی آپ شانت ہو جاؤ آپ کام کیا کرتے ہیں سر میرا اپنا خود کا ساوڈیر کا سوڈنسی ہے ہم یہ آپ کی بیٹی ہے آجو بٹا آجو درو بٹا درو بٹا آپ کا نام کیا ہے سر پاکی نامی سر بٹا آپ کا ہاتھ پیسے ٹھوٹ گیا ای انسپیکٹر ساب بہت ادھمی بچی ہے یہ کود رہی تھی گر گئی ہاتھ ٹوٹ گیا ہم جی بٹا آپ کو پتا ہے آپ کی ممی کہا رہی ہے جاتے وقت تو انہوں نے کچھ بتایا تھا آپ کے پاپا آپ کی ممی کو مارتے تھے ہم بٹا پاکی ماں کے جانے سے ابھی بھی ہو سکمی بھی اسے کیسی باتیں کر رہے ہیں اور اگر میں نیدے سے شادی کر رہا ہوں تو صرف پاکی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ اسے اپنی ماں کی کمینے میسیج ہو اور اب بات کھلی گئی ہے تو چوری کی ریپورٹ درج کر لیجیے سنگھ گہنوں کی ڈیٹیل لے لو سر اور یہ ریپورٹ آپ کو بہت پہلے کرانی چاہیے تھے سر مجھنا مجھے لگتا ہے بچی کافی کچھ جانتی ہے اور اسے ڈرانے کے لیے اس کا ہاتھ توڑا گیا ہے اسے ممکن تو ہے لیکن سندر اپنی بیوی میرا کے افیر کے بارے میں کافی کونفیڈن تھا ہو سکتا ہے کہ میرا کا کسی کے ساتھ افیر ہو اور اس لیے سندر نے اپنی پتنی میرا کو مار ڈالا ہوں اس سندر پر نظر رکھو اور ہاں وہ جو میرا کی ہتیلی میں بال ملے تھے نا وہ سندر کے بالوں سے محچ کروں سر سر سائنائٹ جنرلی میڈیکل فیلڈ والوں کا آسانی سے ملتا ہے یہ تو سوفیر والا ہے ایک کمپیوٹر والا بھی بہت تیز ہوتے ہیں ایک کام کرو اس کا مویڈیا پروفیل چیک کرو اور دیکھو اس نے کیا کیا سرچ کیا تھا ہو سکتا ہے سائنائٹ پانے کے لیے اس نے کوئی جھول کیا ہمارے سماز میں امری اور غریبی کو لے کر اگر یوں تو بڑا بھید بھاؤ ہے لیکن جب بات بچوں کی آتی ہے تو پھر دونوں ہی ورگوں کو لڑکا چاہیے کیا میرا کا قتل لڑکا نہ پیدا کرنے کی وجہ سے کیا گیا پولیس کے پاس سندر سب سے بڑا سسپیکٹ تھا لیکن میرا کی افیر کی بات کر کے اس نے پولیس کو بھی سکتے میں ڈال دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس میرا کی اس بیفرینڈ کو ڈھونڈ نکال پاتی ہے یا نہیں اور ستمت کوئے بائی فرینڈ ہے بھی یا نہیں سائنس ایٹی کرتا ہے ہلو ہاں فائنلی ارکا پیپل لیک ہو جائے گا نا ہاں میں جھکاڑ کر رہا ہوں پیسے کی میں یا نہیں بعد کوئی لو کے مارک شیٹ میں مارکز بدھولتا ہے خبردار میں گر گھر سے باہری کر دو یہ جیسے ٹاپر کی ایسی اولاد کبھی کبھی دو نہ مجھے تم پر بھی شک ہوتا ہے سر سر میرا کی موبائل ریکارڈز اس کی زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں ہونے سر جس دن اس کا مرڈر ہوا وہ فون گھر پر ہی رکھے گئی اور ڈاکٹر ویدان ہاں سر اس کی ڈاکٹر ویدان سے کافی باتیں ہوتی کئی بار اس کی کلینک بھی گئی سر ایسا لگتا ہے کیونکہ دوستی دوستی سے کچھ زیادہ ہے سر میں اور میرا ایک ہی کالیج میں تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے لیکن سر مجھے سٹڈیز کے لیے یو ایس جانا تھا تو ہم دونوں بھی شادی الگ الگ جگہ ہوئے اینڈ وی مووڈ آن سر میں یو ایس میں سائکیٹریس تھا اپنے ڈیو ایس کے بعد انڈیا واپس شیفٹ ہو گیا اور میرا سے میرا کانٹیکٹ شوشل میڈیا پر ہوا تھا تو انڈیا واپس آ کر میرا کو واپس مزانا چاہتے نہیں سر ایسا کچھ نہیں تھا میرا مجھ سے بات کرتی تھی کیونکہ سر میں سائکیٹریس تھا تو وہ چاہتی تھی کہ اس کا پتی سندر سودر جائے لیکن سر ایک ڈاکٹر تبھی کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے جب وہ خود سے ٹھیک ہونا چاہے دیکھو ڈاکٹر ہمارے پاس ویسٹ کرنے کے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں ہے تمہاری اور میرا دونوں کی کال ریکارڈ چیک کی ہیں تمہاری چیٹ ویٹ سب چیک کر لیا یہاں تک کی تمہارے کلینک کا سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ ڈالا ہے ہمیں جو ڈاکٹر بہت انکومفرٹیبل لگ رہا ہو اور جب آدمی انکومفرٹیبل ہوتا ہے تب سچ بولتا ہے اچھے یہ بتاؤ کہ میرا نے تمہارا پروپوزل تھکرا دیا اور پندرہ بیس دن سے تم سے بات نہیں کر رہی تو اس کے بار ہی دیا نہیں سر ایسا کچھ نہیں تھا ایکچھلی سر میرا ڈر گئی تھی کہ ڈیوورس کے بات کیا ہوگا تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں that's it سر میں تو سر بس اس یقین دلارہ تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور رہی سر بات بات نہ ہونے کی تو میرا نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کیلئے بیزی ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی سر کیا ہے نا ہم اپنے پرائیم سسپیکٹ کی بات اتنی آسانی سے نہیں مانتے جب تک کہ ثبوت نہ ملے سر میں پرائیم سسپیکٹ ہوں اور سر وہ میرا کا پتی سندر جس نے اسے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی اور سر یہ بات مجھے میرا نے خود بتائی تھی اگر میرا کو سندر سے اتنی ہی تکلیف تھی اور تم اس کا ہاتھ تھامنا چاہتے تھے تو پھر میرا نے سندر کو چھوڑا جائے سر میرا مجھ پر ٹرس نہیں کرتی تھی کیونکہ سر سٹڈیز کے لیے مجھے ایویس جانا تھا تو میں نے اس سے بریک اپ کر دیا اور میرا کی اپیرینٹس بھی زندہ نہیں رہے سندر کی لاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فیلال جا سکتے ہو لیکن شہر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں ضرورت پڑی تو واپس آنا پڑے گا ٹھیک ہے سر مجھلا ہمارے کیس میں یہ ڈاکٹر ہی ایسا بندہ ہے جو سائن ایڈ آسانی سے حسل کر سکتا ہے اس کی بھی میڈیا ہیسٹری چیک کروں سر بیوی کو تم لوگ سمجھتے کیا ہو جب چاہے اسے پیٹ دیا جب چاہے ابورشن کرا دیا اور جب چاہے چان سے مار دیا سر میں نے نہیں مارا اگر تیو نے نہیں مارا تو میرا کی ہتھیلی میں تیرے یہ بال کیسے ملے یہ نے میچ ہوا ہے تیرا سر مجھے نہیں پتا میں نے مدل نہیں کیا اس کا سر میں نے اس راہت سو رہا تھا جب وہ صبح نکل کر گئی سر اگر آپ لوگ چاہے تو سوسائٹی کی سی سٹی بھی پھوٹے چیک کر لی موبائل کی لوکیشن چیک کر لی سر اندر گئی مارا یہ اندر آپ کھوئی تھے ہلو روزا چیک کرو یا سر سر ریپ کی تو کوئی سائنس نہیں ہے لیکن سر پہ جس طرح سے وار کیا شاید کوئی پتھر یا روڑ ہوگا سکتے سر یہ توٹا کو فون ملے پر اس کے اندر شمکار نہیں ہے اسے لیب میں بھیجو اور اس کے آئی ای 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 نمبر سے اس کے بائیر کا پتہ لگاؤ وہ سکتا ہے اسی سے اس کی پہچانو سر سر اس بوڈی کے باس جو فون ملے اس کے آئی ای 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 نمبر سے ہم نے اس کے اونر کو ٹریک کر لیا ہے سر اونر وہ خود اورت ہی تھی مادوری سنگھ سر اس نے اس فون کی پیمنٹ ریڈٹ کارڈ سے کی تھی جس سے اس کے گھر کا پتہ چل گیا ہے اس کے کوئی ملسنگ ریپورٹ اس کے پتی کی کوئی آڈنٹیٹی ملے سر پتہ کیا ہے وہ ڈیورسی تھی ڈیورسی تھوڑو اندر جک کرو سر 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 سب کچھ کھا لیے ہیں نہ گہنے نہ زیور کچھ نہیں ہیں اور گھر کی حالہ تے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہاں توڑ فوڑ اور چوری دونوں ہوئی ہیں اندر بھی کھا لیے سر اندر بھی کھا لیے سر کام کرو باہر پڑو سیو سے پتہ کرو اس کے پتی ہے فیملی کے بارے میں اوکی سر فورنسیٹ ٹیم سے پورے گھر کے اچھے سے چیکنگ رہو سر پڑو سی سے پتہ کیا پتی کا نام مہیش تھا اب یہ اسی شہر میں ہے لیکن کچھ پتہ نہیں اسکا سر میں نے مادوری کے کال ریکارڈ ارجین بیسیس پہ مانگیا ہے سر یہ دیکھیں اس کے کال ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو نمبر سے بہت زیادہ بات کرتی کون سے دو نمبر سر یہ نمبر اس کے ایک سسمنٹ کا ہے اور یہ دکٹر ویدان کا ڈکٹر ویدان وہ میرا کا دو تھی جی سر مادوری نے اپنے مرڈر سے ایک دن پہلے بھی ڈکٹر ویدان سے بات کی اور اس مادوری کی لوکیشن کا تھی لوکیشن ریکارڈ کے مطابق مرڈر والے دن مادوری سوبے پانچ بجے گھر سے نکلی تھی اور یہ میرا بھی تو اپنے مرڈر والے دن سوبہ ہی سوبہ نکلی تھی نا اپنے گھر سے جی سر ہاں پھر یہ کانگے پتا سر پھر یہ گھر سے یہاں یمونہ ندی کے پاس جنگل ہے وہاں تک گئی پھر وہاں سے واپس اپنے گھر دوارکا کی طرف آئی پھر بیچ میں ہی مرڈ کے نویڑا کی طرف گئی جہاں میں اس کی بارڈی ملی تھی دونوں عورتوں کے پاس اپنا کوئی وہیکل تھا نہیں پھر ان دونوں نے اتنا لمبا سفر تاکے سے کیا ہوگا ایک کام کرو ایک ٹیم کو ان سارے روٹس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کے لئے لگاؤ جی سر مادری میری پیشنٹ تھی اور میرا میری دوست تھی سر مادری ڈائیورس کے بار بہت ہی امپلسیو اور بہت ہی ہائپر ہو گئی تھی کبھی تو وہ اپنے پتی کو مار ڈالنا چاہتی تھی اور اس لیے تم نے اس کا فائدہ اٹھایا کیسا فائدہ سر مادری خود میرے پاس آئی تھی کیونکہ اسے میرے پاس سیف فیل ہوتا تھا ایون کی سر جب مہیش نے اس کے گھر گنڈے بیجے تھے اسے مارنے کے لئے تو اس میں سب سے پہلے مجھے کال کیا پلیز بچا مجھے گھر پہ دو لوگ گھتا ہے اور سر مجھے ہی جانا پڑا تھا اسے شانت کروانے کے لئے مادری مادری دروازہ کھول دو مادری میں ویدان دوں یہاں کوئی نہیں ہے سر یہ سب مادری کی پتی مہیش کا کیا در ہے چاہے تو آپ پتہ کر لیجی ہمیں میں سکھا ہمیں کیا پتہ کرنا ہے اپنی باپ کر میرا کو پرپوز کرتا ہے اپنی پیشنٹ مادری کے ساتھ سوتا ہے دونوں کے ساتھ ٹو ٹائمنگ کر رہا تھا مادری تو ویسے ایمپلسیو تھی دونوں کو تیری کریکٹر کے بارے میں پتہ چل گیا اس لئے دونوں کو مار دیا تونے یہ بتا سائنائٹ کھاں سے ملا سائنائٹ سر آپ کیا بول گئے ہیں سر سر میں نے کسی کا مردر نہیں کیا سر سر مادری اور میرا تو اپن ریلیشنشپ تھا ہم دونوں ہی اکیلے تھے اور اچھے دوست بھی تھے فرینڈ فید بینیفیٹ فرینڈ فید بینیفیٹ جب چیل چاہے گا تو وہاں بینیفیٹ گننا تو حوالات میں ڈالو اسے پھر یہ پروفیٹ لاؤس مار گینے گا میں نے کسی کا مردر نہیں کیا مشرا مادری کے پون کی لاسٹ لوکیشن اس جوکٹر کی لوکیشن سے میچ کرو ایک شخص دو دو عورتوں کے ساتھ سمبند میں ہیں اور دونوں عورتیں اپنے پتیوں سے پریشان ہیں اور پھر وہ بے حد چالاکی کے ساتھ ان کے پتی پر ہی الزام شفٹ کر دیتا ہے مانا سندر اور مہیش پرائیم سبسٹ ہیں مگر کہیں ڈاکٹر ویدانت عورتوں کے علاج کے بہانے ان کا استعمال تو نہیں کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو ڈاکٹر ویدانت کے باقی مریضوں سے بھی پوچھتا آج کرنی چاہے سر بہت اچھا ہوا ہوا مرگل ورنہ ہم میں سے کسی کو ماننے کے جل میں جیل جا چکی ہوتی میں کوئی پہلا انزان تو نہیں ہونا جس نے ڈیوورس کے بعد میں دوسری شادی کری ہے مگر اس مادوری نے ہی حیرس کر کے رکھا ہوا تھا ایسا سر کبھی گھر پہ کالیت پوٹ دی کبھی پتی چوڑ لگ دیا اور ایک دن ہمارے گھر میں ساپ چھوڑاتا ہو تو اس کے لیے تم نے اس کے گھر گنڈے بیجے اسے مارنے کے لیے اب جھوٹ مد بولنا کیونکہ تم لوگوں کی سی ڈی آر ریپورٹس ہیں ہمارے پاس مارنے کے لیے نہیں صرف ڈر آنے کے لیے بھیجاکا سر سر مجھے اپنی اور اپنی پتنی کی سیکیورٹی تو دیکھنے پڑے گی ہو تو آپ کی پتنی نے مار دیا ہوگا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا اب جھوٹ مد بولیے ریا جی ہم نے آپ کی ساری سوشل میڈیا پروفائلز دیکھی ہیں ترہ دکھائیے یہ آپ کا منگل سوٹر ماں گوی کی ڈیٹ باڈی کے پاس ملا تھا سر ریا کا منگل سوٹر چوری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی میٹ گیتا کو کام سے بھی نکالا تھا واہ دیکھا کیا کیا کوئنسیڈنس ہوتے ہیں سر ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے سر بتا چلے گا کیا کیا نہیں کیا بتا کرو مرڈر کے ٹائم یہ لوگ کہا تھے اور یہ پی ایم ریکورٹ کا کیا ہوا ابھی نہیں آئی سر یہ ریپورٹ آئے تو مرڈر کے ٹائم کا تو پتا چلے پوسپارٹم ہو چکا ہے سر لیکن ایک دکھت ہے سارے ڈاکٹرز ہرتال پہ کوئی ان کا سالری کا ایشو ہے سر اسی لئے اوفیشل ہی کام باقی ہے سر تم پرسنلی جاؤ شاید کام بندے ہاں دے دوں گا تیرے پانچہ دار کیا کرو موسیقی 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 اگر درگ کے پیسے نہیں دیے تو یہ لوگ مہا ڈالیں گے اور پیپر لیگ کرنے کے پیسے نہیں جوگا رہے تو پاپا مہا ڈالیں گے موسیقی کیا کروں میں پوسپارٹم رپورٹ آگے سر پوسپارٹم رپورٹ کے حساب سے مادھولی کی موت برین ہامریت سے ہوئی تھی سر پر دو بار کسی بھاری چیز سے وار کیا تھا سر اور ایک بات سر اس کے ہاتھ میں اور ہینکی میں گھی کے ٹریسز ملے جو مٹھائی میں ہوتے ہیں لیکن پیٹ میں ایسا کچھ نہیں ملا سر تو ہو سکتا ہے ہاتھ میں مٹھائی بغیرہ پکڑی ہو اور وہ کہیں گر گئی ہو نہیں کھائی ہو ہو سکتا ہے سر لیکن ڈاکٹر نے مجھے ایک اور کیس کے بار میں بتایا ایک بارہ سال کے انات بھیک مانگنے والی بچی بابلی سر میرا کی مول بھی ایسی ہی ہوئی تھی لیکن سر کوئی ایک بھیک مانگنے والی لڑکی کو سائنایڈ کیوں دے گا صرف سر کہیں یہ میرا اور بھیک مانگنے والی لڑکی ان دونوں کی کیسز کنیکٹیٹ تو نہیں ہیں اور مادھوری کا مرڈ بھی اسی سیریز کا ایک حصہ سر ہو سکتا ہے مادھوری کے ہاتھ سے مٹھائی گیر گئی ہو جو اس بچی نے گلتی سے اٹھا کے کھا لی یہ جو بھیک مانگنے والی لڑکی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا کلو ثابت ہو سکتی ہے پتہ کرو کہ کہاں رہتی ہے اور کہاں بھی بھیک مانگتی تھی اور یہ بھی پتہ کرو کہ یہ مادھوری اور میرا اگر یہ کیسے سیریل کے لنکے ہیں تو یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے پتہ کرو جلدی نہیں سکتا میرا مادھوری اور اس چھوٹی بچھی ببلی کے مرڈر کے سیرے جوڑنے پر پولیس کو ایسے چار اور کیسز ملے جہاں لوگوں کی موت سائنایٹ پویزننگ سے ہوئی تھی یہ ساری موتیں نویڈا میں الگ الگ جگہوں پر گئی اس لیے ان کے پولیس ٹیشن بھی الگ الگ ہے اس لیے ان کے پولیس ٹیشن بھی الگ الگ ہے گھریلو ہنسہ سے شروع ہوا یہ کیس اب بہت بڑا روپ لے چکا تھا بwave پلیز 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 میں دونو مرڈرز میں ویدان کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور لنک ہے گیتا گیهgasp barre گیتا کے لیٹا ہاؤسل پی خلی میرا اور ریا دونوں کے ہاں کام کرت fullest لیکن ریا کے پتی مہیش نے تو بتایا تھا کہ انہوں نے گیتا کو کام سے نکال دیا تھا چوری کے الزامنے سر ریا کا مندل سوتر چوری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی میٹ گیتا کو کام سے بھی نکالا تھا ہاں سر میری بات ہوئی دی ریا سے یہ گیتا کو چوری کرنے کے عادت ہے سر اس کا پتی بھی بیروزگار ہے نشیڑی ہے اور ایک بات سر گیتا اور مادھوری یہ دونوں کافی ٹچ میں تھے سر کافی سارے کارز ایکشنج جو ان کے بیچ بلاو اس گیتا کو بنا گیتا کے گھر کی اچھے سے تلاشی لینا مہا پہ پوچھنے ہی ہماری میں صرف کپڑے ہیں میرے ساہ پیسے اور یہ گہنا ساہ ساہ ایک گھر میں کام کرنے والی کے پاس اتنا سارا کچھ کہاں سے آیا ساہ یہ پیسے آس تھا کہ چھڑھاوے کے ساہ 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 میں نے مہش بھائیہ اور ریا کی باتیں سن لی تھی اور مملا اور سندر کی بھی سب کو بیٹا چاہیے تھا لوگ بائیوں پر کہاں دھیان دیتے ہیں ساہ پھر میں نے میں نے ناٹک کیا اور مہدوری بھاوی کو سب بتا دیا انہوں نے مجھے پیسے دیے اور میرا دیدی نے بھی اب آرشن کے بعد مجھے پیسے دیے تو نے دونوں کے بارے میں بھوشیوانی کی دونوں کی موت ہوگی مرڈر تو ہی آپ پر لنک ہے میں نے کسی کو نہیں مارا میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں یہ لوگ تو مجھے پیسے دیتے تھے اور یہ یہ میرا کا جنگ کا اس کا کیا یہ مجھے گھر میں ملا تھا سفائی کرتے ہوئے جب میرا دیدی گھر چھوڑ کے چلے گئی تھی پر اس مہدوری کو اس ریا کا مانگل سوتر کے ہو چاہیے تھا وہ مجھے نہیں پتا ساہ مہدوری بھاپی نے مجھے آج ہزار روے پہ دیئے تھے انگل سوتر لانے کے لئے پتا کرو یہ کہاں کہاں کام کرتی بھی ساری ڈیٹیلز نکالو ڈالو سے اندر اچھی سا سفائی کرو ساری ڈیٹا کی اتنی عوقات نہیں ہے کہ سائنایٹ خرید سکے اور نہ ہی اس میں اسنی حمت ہے کہ سیریل کے لنگ کریں اس کے اس میں دو لوگ اور دو باتیں کامان ہیں دو لوگ مطلب ویدانت اور گیتا اور دو باتیں مٹھائی اور چوڑ سر میرا اپنے گھر پہ چوڑی گر گیا اپنا فون گھر پہ رکھے باہر نکل گیا اور اس کی باری ہمیں جنگل کے باس میں اور کچھ دنوں مہدوری کی باری بھی ہمیں اسی ایریا میں اور وہ سگنے کے پاس جوہا لڑکی بھیق مانگتی تھی کیا نام فرس پر ببلی جی سر اس کی فوٹیج آئی سرم فوٹیج کو شوٹ کرتا ہے جی سر 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 یہ ریکی ببلی جی سگنے کے بھیق مانگتی تھی وہ آگے فوٹیج میرا کی پوسٹ مارٹ ریپورٹ میں بھی لڑڈو ہی تھا لہا جی سر اس کا مطلب اس لڑڈو میں بھی سائنہ ایڈ تھا جو ماتھولی نے اس بچھی کو دے دیا جسے کھاکر وہ مر گئی بچھاری بچھی کھاما کھامبالی کا بکرا بندے اسی لئے کاتل نے ماتھولی کو سر پے وار کر کے مارا اسے پہلے کسی اور کی جان جائے اسے پکڑنا ہوگا جی سر اسے پہلے کسی اور کی جان جائے سر یہ ستھا ہے آدھا کمپنی میں اسی نے چوری کی تھی سر اس کے گھر سے کافی سارا کیش بھی بڑا مت کیا سائنائیڈ چھوڑاتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے اور تو کو مارنے میں بہت مزا آتا ہے تجھے نہیں ساپ میں نے نہیں چورایا میں ان دونوں کو پیچانتا ہے بھی نہیں ساپ بس پیسے لے کے سائنائٹ دیا تھا میں کسے دیا تھا میرے دوست کو اس کا نام بابو ہے وہ آٹو رکھشا چلاتا ہے اچھے خاصے پیسے دیتا ہے مجھے ساپ میں نے سائنائٹ کے بھارے میں پوچھا کیا کرتے تو کچھ بتایا نہیں نمبر ہے اس کا نمبر لو اور نمبر کو ادھی سارویلنس پہ ڈالو جی سر چل بے چا نمستے آٹی نمستے نمستے آئیو بے چلی بے سر 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 بابو مان وہ ستیا دوست اوٹو رایو ہے سر اس کی موبائل کی لوکیشن ہندن ناری کی طرف موہ کر رہی ہے جہاں بادری کی بارٹی بے لی تھی جی سر جانسی چلو وہ کسی اور کو مارنے والا ہے نمان بیٹا تم لوگ وہاں بارٹی میں پانی ہے موہاں دھولو میں یہاں پوچھا کی تیاری کر لیتی جی انٹی جو بٹا آر آمسا آج ایک قصہ اور پاتھا شرمہ جلدی ماں مجھ سے نہیں ہوگی یہ ہوجا اور مجھے پتہ ہے کوئی فائدہ بھی نہیں چپل اُتار کی در بیٹھو ایتھر ہو پرشاد تو کھا سکتی ہو نا انٹی پوچھا سے پہلے پرشاد پکا نہ کچھ گڑوڑ نہیں ہوگی آپ نے بولا اس پوچھا سے میں پاس ہو جاؤں گا انٹی پکا پاس ہو جاؤں گے کچھ گڑوڑ نہیں ہوگی اور دیکھنا آنیا بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی ترسٹ می بوتھ اپ یو تم لوگ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف ما تھا ٹھیک نہ ہے اور یہ پرشاد لے دیں یہ لو رکو 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 فشرا 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 اس آٹا والوں کو دھرو پکڑا اچھا 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 وہ بابا دیوی والے جہاں سے میں پھسانا چاہ رہی تھی اس نے وہ میرا مادری اور ریا کے قصے سنائے مجھے اور یہ سب کچھ سن کے مجھے اس پر بہت غصہ آیا پھر میں نے سوچا کیوں نہ ان سب کا فائدہ اٹھاؤں مجھے انیا کے علاج کے لئے پیسوں کی بھی ضرورت تھی اسی لئے میں نے سب سے پہلے میرا اور مادری کو پھسایا پھر مجھے ان لوگوں کو مار کر سچ میں اچھا لگنے لگا مجھے ایسا لگا کہ میں یہ دنیا میں کھڑ کھڑ کرنے والے لوگوں کو مکتی دلا رہی ہوں اس دنیا سے مکتی؟ جیسے اپنی بیٹی کو دینے والی تھی تو کیا کرتی؟ جس کے لئے یہ سب کچھ کر رہی تھی وہ تو خود روز روتی رہتی تھی روز سکرپ کرتی تھی کہ ماں مجھے نہیں جینا ہے میں مرنا چاہتی ہوں میں نے سوچا ٹھیک ہے جس میں اس کی خوشی اور نمن کو ماننا ضروری تھا کیونکہ اس نے مجھے لوگوں کی ساتھ بات کرتے ہوئے سن لیا تھا میں نے سوچا میرے پاس اچھے خاصے پیسے آ گئے ہیں ان دونوں کو مار کر میں کہیں باہر نکل جاؤں گی اور پھر اپنی اپنی لائف انجوائے کروں گی اس پوجہ سے میری بیٹی کا کیانسر تک ٹھیک ہو گیا آپ ایک پر کر کے تو دیکھئے ایک مہینے میں پورا ریزلٹ دکھے گا لیکن ایک بات دھیان رکھنا یہ بابانا تھوڑے سٹرکٹ ہے اس بات کا کسی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کرنا تنتر پورا نہیں ہوتا اور صرف دو چیزیں ساتھ لانی ہے گھر کے سارے گہنے اور جس کے اوپر تنتر کرنا ہے اس کا کوئی بھی پرسنل سامان ہے بس میرا اپنے پتی کو صدھارنا چاہتی تھی مادری ریا کو برباد کرنا چاہتی تھی اور نمن اسے ایسا لگا کہ میں یہ پوجہ پارٹ کر کے لوگوں کی زندگیہ بدلتی ہوں اس لئے وہ خود با خود بھنس گیا اور یہ سائن ایڈی وہ کہاں سے ارنج کیا بابو بابو میرا ڈرائیور تھا وہ میرے حالات جانتا تھا میں نے اسے اپنا پلان بتایا اور وہ میری ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہو گیا میں اپنا پلان پہلے سے ہی سب کو بتا دیتی تھی کہ ان کو صبح چار سے پانچ بجے کے قریب گھر سے اپنے زیور اور سوہاک کا جوڑا لے کر نکلنا ہے پھر سگنل کے آگے بابو آٹو رکشہ میں ان سب کا ویٹ کرتا تھا پھر وہ ان لوگوں کو وہاں سے لے کر میرے پاس تک لاتا تھا میں ان سب لوگوں سے کہتی تھی کہ بابا باہر نہیں آتے وہ اندر ہی رہتے انہیں شادی کا جوڑا اور گہنے پہنا کر پوجہ کے لئے بٹھاتی تھی اور انہیں پرشاہ دے کر گھر جانے کے لئے کہتی تھی پلان یہ تھا کہ وہ لوگ باہر جا کر مریں گے تو دونیا وانوں کو لگے ہو باہر کی شاید ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی ہے اس کے بعد بابو ان کی لاش کو کھکانے لگاتا تھا اور ان کے زیور اور سامان لے کر ہاں سے نکل جاتا تھا لیکن مادھوری نے تو تمہارا دیا وہ سائنائیڈ والا لڈو وہ کھایا رہی تھا اس بچی کو دے دیا تھا تو پھر اس مادھوری کو کس نے مارا اس کے لئے ہمارے پاس پلان پہلے سے ہی تھا کہ اگر کبھی بیچ میں ایسا کچھ ہو جائے بابو خود انہیں ٹھکانے لگا دیتا تھا اب ساری زندگی جیل میں انجائے کرنا تم ہمیں کون حق دیتا ہے دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے کا کیوں ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں اور ہمارا طریقہ ہی صحیح ہے اس کیس میں ہر انسان خود کو دوسرے انسان کی قسمت کا مالک مان بیٹھا تھا سندر اور مملا میرا کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ بیٹھے تھے جو ان کے اشارے پر ان کے گود میں پوتا دے دے مادوری اپنے بدلے کی بھاونہ سے اوبر نہیں پا رہی تھی وہ مہیش اور ریا کو برباد کرنا چاہتی تھی نمن پڑھائی پر دھیان دینے کی بجائے پیپر لیگ کرنے پر زیادہ دھیان دے رہا تھا اور پرستیتیوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا اس کیس سے مجھے جو سب سے بڑی سبق ملی وہ یہ کہ صدیہ بیٹھ گئی ہم چاند پر پہنچ گئے منگل پر پہنچ گئے لیکن آج بھی ہماری سمجھ سے آئے وہی ہیں ہم خود اپنے مرضی سے جینا تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو ان کی مرضی سے جینے نہیں دیتے یاد رکھئے چاہے ہم نے کسی کو خود پیدا کیا ہو یا نہ کیا لیکن کسی کی جان لینے کا حق ہمیں بالکل نہیں ہے پھر ہمارے پاس چاہے اسے جسٹیفائی کرنے کی کتنی بھی بجائیں کیوں نہ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اپیسوڈ کی دوسری کار بیت بھاو سے بھری اس دنیا میں میں جب بھی اپنے بابا کی تصویر دیکھتی تو مجھے لگتا زندگی ایک بہت لمبی لڑائی ہے اور ہمیں اس سے قدم قدم پہ لڑنا ہے لیکن میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ یہ لڑائی اپنی جگہیں ہیں پر اپنے پریوار کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مجھے اپنے حالاتوں سے سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا سنو دو بار کر ادھر بھیج دو ساپ نے بولا ہے اس کو مہیں پہ رکھ دو ہاں اچھا کریے تو اچھا کریے بہت اچھا اگلے مہنے سے تیری پگار بہت ہوگا تھانکیو ساپ ایک چھوٹی سی ونتی ہے ہاں بولو نا آج مجھے اپنی بیان کو آنگن بڑے کی ڈاکٹرنی کے پاس لے کے جانا ہے تو کیا آج میں جلدی چلی جاؤ ہاں جاؤ نا جاؤ اچھا کوئی اور سمجھے ہوگی تو بتانا میں ایک ٹھک کر دوں گا جاؤ ایسا لگتا ہے سگندہ پہلے پتی نے مجھے پنجھنے میں کیاد کر لیا تھا اور اب اس بچے نے تو میرے پار ہی کاٹ لیا ہے اتنا نیگٹیف کیوں سوچتے ہو دیدی اور ماں بننے کا احساس تو ہر مصیبت سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے تو تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے تو کئی بچے کو جنب دے چکی ہے میرا بس چلتا تو بچے کو کپکا گیروا چکی ہوتی ہے بس دیدی ساتھوہ مہینہ ہے آپ کا اور آپ ابھی بچہ گیرانے کی سوچ رہی ہو چپ چاپ ڈاکٹرنے کے پاس چلو جیسی کیر وہ بولتی ہیں آپ کو ویسی کیر کرنی ہے سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے آپ کی کمپنی کی دوائی اتنی گھڑیاں ہیں کہ اگر میں اپنے مریض کو دوائی نہ دوں تو شاید بچ جائے گا لیکن آپ کی کمپنی کی دوائی کھا کے شرطیاں مرے گا اور ایٹس اتنی ہائی آپ میرا سمائے برباد کریں آپ جا سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ناراض ہو گئے دیکھئے ہمارا اور ڈاکٹر کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا ہم اتنا فائدہ کریں گے آپ کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب میں تو کہتا ہوں آپ کا کلینک رینوویٹ کروا دیتے ہیں ایک دم موڈن سٹائل کا اچھا اور کیا کر سکتے ہیں آپ جو آپ کہہ دیں ڈاکٹر صاحب اور دیکھئے ساتھ مل کر کھانے پینے سے صحت اور دماغ دونوں بڑیاں رہتی ہیں دیکھئے اس کے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو اور میں آپ کی صحت خراب کر دوں آپ جا سکتے ہیں انیتا دی میں نے اکبار میں ایک سندیش پڑا تھا اس بید بھاو سے بھری دنیا میں ہم بچوں کو یہی سوچ کے لاتے ہیں کہ زندگی دینے والا بھگوان زندگی لینے والے سے بڑا ہوتا ہے مان لی تیری بات تب ہی تو یہ سب کچھ کر رہی ہو نا یہ تو بہت اچھا کر رہی ہو آپ اوہو بند کر اپنا یہ گیاں سندیش میں سمجھ گئی اس بچے کو تو جند دینا ہی پڑے گا لیکن اس کے بعد میں میں جتند سے طلاق ضرور نوں گی یہ کیسی بات کر رہی ہے نیگا بین پتی کے تیرے اور تیرے بچے کا گزر بسر کیسے چلے گا ہاں یہ تو آپ کو میری شادی کرانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا ماں یہ شادی نے میری زندگی پر رمبہ ویرام لگا دیا ہے اس اب اچھا ہو جائے گا اچھی بات ہی سوچا کر داما جی آئیے آئیے داما جی آئیے آئیے ہم آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے آئیے نا بیٹھئے کوس ہی رہے ہوں گے نہیں نہیں داما جی تحریف تھوڑی کرو گے بیٹھئے بچہ پیدا کرنے کے لئے یہاں پہ آکے بیٹھ گئی ہے وہاں گھر کا سارا کام چولا چونکا میں کر رہا ہوں تجھے واپس لینے آیا ہوں میں سمجھے آپ کی پتنی ہے لے جائے گا لیکن پہلے بیٹھئے تو تجھے یہاں سے لے کے جاؤں گا میں سمجھے جی جا جی آپ ایک بات اچھی تحقیل سمجھ لیجے جب تو دیدی کو بچہ نہیں ہو جاتا وہ ہمارے ساتھی رہیں گی آپ کو خود کا ہوش تو رہتا نہیں ہے آپ دیدی کو کیا سمبھال ہوگے بہت بول رہی ہے تُو تجھے اکل نہیں ہے کیا کہ گھر کے داماز سے کیسے بات کرتے ہیں تمیز سکھاؤ اس کو کچھ بھی بول بول رہی ہے تُو داماز جی صحیح کہہ رہے ہمارے میں پہلے ڈیریوری ہمارے میں ہی ہوتی ہے شوف مانا جاتا ہے مجھے دیر ہو رہی ہے اور آپ کو بھی چلنا ہے ہاں ہاں آ رہی ہوں میں بیٹھیں نا داماز جی آئیے مجھے داماز جی کتنے دیر میں کالی لے کے آ رہے ہوں میں نے کہا تھا کہ دس منٹ میں آ جائے میں کلینک کے باہر ہی ہوں ہاں ٹھیک آجا دوکٹر صاحب چلو بیٹھونا کالی میں چلو کیا بکتم ایزی ہے یہ آپ ہی کی سیوہ میں لگے ہیں کوئی بکتم ایزی نہیں ہے ایک بار شانتی سے دیکھ تو لیجئے کیا سوگات لائے ہیں آپ کے لیے ایسے ہر براکی کہاں جا رہی ہے آنا بیٹھ چھوڑ دیتا ہوں ارے آنا راکی راکی انیدہ دیتی آپ سوگندہ ابھی تک گھر نہیں آئی تم نے اسے کام پر دیکھا تھا نہیں دیتی اور ویسے بھی ہم کئی دینوں سے منور سیڑ کی بجائے ریوہ شنکر کے یہاں کام کر رہے ہیں آپ منور سیڑ سے بات کیجئے ہلو میں جیتیندر سوگندہ کا جیجا وہ کام سے گھر نہیں آئی آپ کو پتہ کہاں وہ کچھ پتہ کلا تمہیں میرا دل بہت گھبرا رہا ابھی تو صبح بھی ہونے آئی پتہ نہیں سوگندہ کی سام میں ہوگی ماں پی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولس میں ریپورٹ لکھوانے چاہیے سوگندہ کام کیا کرتی ہیں وہ منوہر سیڑ کے ہاں سپروائیسر ہے کل یہ کام پر پہنچی تھی ہاں صاحب میری منوہر سیڑ سے فون پر بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سوگندہ صبح تھوڑا لیٹ پہنچی تھی لیکن ابھی وہ نہیں نہیں کہانیاں بنا رہا کیا کہانیاں بنا رہا ہے صاحب وہ بول رہا ہے کہ سوگندہ اس کے پچاس ہیار لے کے بھاگی ہے آپ سوگندہ ایسا کھاری نہیں سکتی منوہر جھوٹ بول رہا صاحب صاحب مجھے دوسری پہ شک ہو رہا ہے آپ سوگندہ کا موبائل نمبر دیجئے وہ موبائل نہیں رکھتی صاحب میری بچے کا پتہ کیجئے وہ جب آپ فکر رہتی ہے بے فکر رہی ہیں جاندی پتہ لگائیں سر میں نے ایسا کب بولا کہ سوگندہ میرے پیسے لے کے بھاگ گئی اور اس کا جی جا کا تو یہی کہنا میں نے اس کو اتنا بولا تھا کہ لیبر کی دیہاری دینے کے لیے سوگندہ کو میں نے پچاس ہزار روپے دیئے تھے یہ پچاس ہزار روپے ہیں پورے ٹھیک ہے سب ہی مزدوروں کو ان کی دیہاری دے دینا اور میں نے خود اس کو وہ لنبر میل والے روڈ پہ چھوڑ کے آیا تھا لیکن صاحب وہ سائٹ پہ پہنچی نہیں مجھے خود فکر ہو رہی ہے سب سوگندہ کی اس کے پاس پچاس ہزار روپے تھے سر کیا مالوں کہ اسے لوٹ خشوٹ کا شکار تو نہیں ہوگی یہ تو اپنے پچاس ہزار سے زیادہ سوگندہ کی فکر کر رہا ہے دیکھتے ہیں اس کی باتوں میں کتنی سا چاہیے لمر میل لوڈ پر جہاں پر اس نے سوگندہ کو چھوڑا تھا وہاں بتا کرو اور اس کے باقی مزدوروں سے بات کرو ہاں سب کل اس لڑکی کو ہم نے دیکھا تھا صبح جب ہم لکڑی لے کر جا رہے تھے اس کے بات گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اس کار کا نمبر ممر کچھ آتے تم کو نمبر تو انگریجی میں تھا سب تو وہ تو ہم کو پتا نہیں لیکن جس کے ساتھ وہ گاڑی میں گئی وہ بات ایسے کر رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھا وہ کار دیکھنے میں کیسی تھی کچھ پتا ہے ہاں سب کالے رنگ کی تھی یہ ایسی گاڑ تھی گیا نہیں سب ہاں ہاں سب ایسی گاڑی تھی سوگندہ کو ایک بلیک رنگ کی کار میں جاتے ہو دیکھا ایسا کون ہے جس کے پاس کالے رنگ کی کار ہے نہیں سب سوگندہ کسی کار والے کی ساتھ کیوں جائے گی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سوگندہ کو کسی لڑکس ہے پیار سوگندہ سوگندہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے میرا کوئی ایف ایر نہیں چل رہا اس کے ساتھ تب تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تمہاری اچھی دوست کافی دنوں سے غائب ہے ہاں سر میں خوش شاکو سر وہ اچانک سے ایسے کہاں غائب ہوگی اچھا یہ بتاؤ بات صرف دوستی تک تھی یہ کہانی آگے بڑھ گئی تھی اب سر کہانی تو گاؤں والے بنا رہے ہمارے رشتے کو لے کر آپ تو جانتے سرگاؤں میں کوئی سادن ہے نہیں اب سوگندہ مجھے کبھی دگ گے گھر جاتے ہو اکیلے تو میں نے اسے لیفٹ دے دی بس تو تم سوگندہ کو لیفٹ دیتے تھے کبھی بائک سے کبھی کار سے اور کبھی کالی کا ایک منٹ سا ہیلو ہیلو سر یہ کسی جانور کی لاش ہو سکتی ہیں شاید کسی بندر کے بچے کی کسی نے ایسی رومر پھیلا دی ہوگی گاؤں والے بہگ گئے اور اس کو ایلین سمجھ بیٹے ایٹس ایومن فیٹس مانا برون ہے ایک طرف ایک اگیاد شب کے ککڑے نے علاقے میں دہشت کا محول پیدا کر دیا تھا وہیں لمبر مل کے راستے پر جہاں سگندہ دیکھی گئی تھی اس ایریا کے کچھ اوفینڈرز کو پولیس نے راؤنڈ اپ کیا تھا ہلو کون ہلو کون ہلو کون سگندہ 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 بیٹے تُم ہو نا بیٹے کہا ہو تُو تمہاری بیٹے سگندہ زندہ ہے تم کون ہو ایک بار سوگندہ سے بات کروا دو ایک بار جلدی آکے ملے گی تم سے اور ہاں اس کی گمچھتگی کی ریپورٹ واپس لے لو آپ کا اندازہ بلکل صحیح تھا سار گاؤں والے جس کو ایلین کی لاش سمجھ رہے تھے فورنسگ ریپورٹ میں کنفرم ہو گیا کہ وہ مانا بھروڑ ہی ہے سر سر سگندہ کی فیملی ہے یہ انہیں کسی نے فون کیا کہ سگندہ زندہ ہے سر سب سے پہلے مجھے ساسوں کی آواز سنائی دھی مجھے لگا کہ وہ سگندہ ہی تھی اور اس نے مجھ سے بات نہیں کی پھر کسی آدمی کی آواز آئی اور وہ بولا کہ سگندہ جہاں بھی ہے وہاں صحیح سلامت ہے آواز کس کی تھی کچھ اندازہ کیا وہ آواز آپ کی جان پہچان میں کسی کی تھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا صاحب ضرور کوئی بڑا گیم ہے اچھا کیا بڑا گیم ہے وہ تو آپ پتا کیجئے صاحب ہم کیسے بتائیں دیکھیں نا ماں چی کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے جس نمبر سے فون آئے تھا وہ نمبر دیجئے ہاں صاحب فائل کو ڈیسی صاحب کے اوفیس میں بھیجوا سر سر سوگندہ کی ماں کو جس نمبر سے کال کیا گیا تھا یہ نمبر ہیدر آباد میں ایک فیقاڈی سے لیا گیا تھا لیکن سر لاسٹ کال کے وقت یہ نمبر یہاں بیرہ راجستان میں ایکٹیو تھا اسیم جس موبائل انسٹرومنٹ میں استعمال ہوا اس کا ایم ایم نمبر ٹریس کرو کیا سر اب اب ایک کھول ریکارس کا کیا ہوگا آنے والے سر ہاں پڑا ہم سر آئیے یہاں کے اندر یہاں اندر جنگل اڈیے پیچھے اڈیے اڈیے پیچھے چلیے سر گاؤوالوں نے بتایا اس ہیریے میں رات کو بہت سارے کتے بھوک رہے تھے میرے کہل سے کتے نے بھدبو سنکے یہ زمین کوڑی دی یہ دیکھیں سر 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 چہرا کماغر سبانتہ کی پڑی بہتی بروٹل مرڈر سر ہم تو سوچ رہے تھے کہ لڑکی کسی کالیکار والے کے ساتھ گائب ہو گئی پھر وہ فون کالز اور اب یہ لاش ہم ایسی گاؤں کے پاس ملی ہے امیت یہ کوئی بہت بڑا گیم ہے باری کو پوست مانڈم کلی پہی ہو اور فیملی کو شنکت کلی پھلو اور پورا ایریہ سرچ کروا سوگندہ کی پوست مانڈم ریپوٹ آگئی ہے سوگندہ کو جس دن غائب کیا گیا اس کا مرڈر اسی دن کیا گیا اور چوکانی والی بات یہ ہے سر جب اس کا مرڈر ہوا اس وقت وہ پریگننٹ تھی پریگننٹ ریپوٹ کے مطابق سوگندہ تین چار مہینے کے پریگننٹ تھی اس کا ریب بھی کیا گیا اس کی باڈی پہ کسی بہت شاپ آبجیکٹ سے گھاو کیے گیا ایسا لگ رہا ہے کسی نے سوگندہ کے ساتھ بہتی گہری رنجش نکالی رنجش شرف سوگندہ سے نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں پل رہے بچے سے بھی نکالی گئی تاجب کی بات یہ ہے کہ لڑکی تین چار مہینے کے پریگننٹ تھی اور فیملی نے کچھ نہیں کہا وہ ہمیں سڑک کنارے ہیومن فیٹس ملا تھا اور یہاں سوگندہ کا پریٹ فاڑ کر میں نے کراوس چیک کیا سر وہ فیٹس سوگندہ کا ہی تھا ورس مانٹ میں ریپوٹ میں ریپیسٹ کے ڈی ای نے کا کوئی ذکر نہیں سر باڈی تین چار دن تک زمین کے نیچے دبی ہوئی تھی اس لئے ڈی ای نے ڈیسٹر ہو گئے ہوں گے لیکن ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں چاہے دو نے سوگندہ کی باڈی پہ ریپیسٹ کے بان لیا یا ایسا ہی کچھ ملے ویب اوپ کی ڈی ای نے کو فیٹس کی ڈی ای نے سے میں اثروا کے دیکھو یہ تین بھی سرکومسٹنشل ایویڈنس ہے سب کی انٹرومیشن نکلوا پیڑکی کپڑے رسی سب کی ایک بات ہوتا ہے یہ پکار انجش کا ماملہ سوگندہ کسی اپنے کی نفرت کا شکار ہوئی ہے اس کا پیٹ فارڈ کر بھرون باہر نکالا گیا یہ کوئی اپنے ہی کر سکتا جو یہ جانتا تھا کہ سوگندہ پرگنٹ ہے اس کی فیملی سے ملنا پڑے گا مسنگ ہونے کے چار دنوں بعد آخر کار وکٹم کی چھت وشت لاش ملی ہمارے سوطروں کے مطابق اس کا ریپ کر کے بہت ہی نرمم طریقے سے اس کی ہتیا کر دی گئی اس کا پیٹ تک کٹ دیا گیا تھا ظاہر آخری سانس تک وہ کافی پیڑا میں رہی ہوگی کافی چیخی ہوگی چلائی ہوگی لیکن اس کی چیخ کوئی ایسے انسان تک نہیں پہنچ پائی جو اسے بچا سکتا تھا مائلاؤ کے خلاف ہونے والے اپرات سے جڑے کانون میں اتنے بدلاؤ اور سکتی کے باوجود کوئی اتنی ہیوانیت کر کے یہ سوچ سکے کہ وہ بچ جائے گا تو یہ ہماری کانون ویوستہ کے چہرے پر ایک زوردار تماشا ہے کیا سوگندہ پریگننٹ تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب آپ صاحب آپ سوگندہ کا کیس سلجھا رہے ہیں یا اس کو بدنام کر رہے ہیں ہم وہی کہہ رہے ہیں جو پوستمنٹ ریپورٹ میں لکھا سوگندہ کا پیٹ فار کر جس طرح سے فیٹس نکال کر فینکا گیا ہے پکا یہ رنجش کا ماملہ کیا اب بھی آپ لوگوں کو کسی پر شک نہیں مہا چپ کیوں ہے آپ بول دی کیوں نہیں دریمات بتائی کل دیپ سے سو دیا کون ہے یہ دوسری جاتی کا رہی سے صاحب سوگندہ اور بابا اس کے ہاں کام کرتے تھے ایس تیری اتنی اوقات تو میرا پھنی کو ہوتا گیا ہماری کھتم ہو گیا صاحب بہیا مرا پھنی کے گناس کو ہوتا گیا تم کیا گیا مارو سنگو آپ کر دیتا آہ آہ بابا کو مان مار کی اتمرہ کر دیا اور اس کی چھوہے نے بلا دیا تو تاب آپ نے پولیس ریپورٹ لکھوئی تھی خوشش کی تھی صاحب آپ کے یہ حوالدار پرام جی وہ بھی تھے تب تھانے صاحب آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے پرام کیا اللہ ہو رہی ہے صاحب صاحب میرے بابا کو اسی مسلے مارا گیا کیونکہ انہوں نے کل دیپ سے سو دیا کی گلاس سے پانی پی لیا اور اب وہ نہیں رہے آپ آپ کیس بڑاؤ وہ اس پیشل ایک میں دیکھو بینہ گواہی کے کیس نہیں بنتا تمہارے علاوہ کوئی گواہ ہی نہیں دے رہا ہے کہ کل دیپ سیسو دیا جی نے تمہارے پیتا کو مارا تھا ارے صاحب ان کے افسر دروگہ نے ہماری ایک نہیں سو ہی یہ بھی بہن کھڑے لئے کل دیپ پر کیس کرنے کے لئے سوگندہ کئی دنوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے گواہ جوٹانے میں لگی ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کل دیپ کو اس سب کے بارے میں پتا چل گیا اور اسی لئے اس نے سوگندہ سے بدنا لینے کے لئے انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے بھروسہ کر لیا آپ کو پتا بھی ہے سوگندہ گواب مہتیلال تھا کوں ایک نمبر کا چور تھا میری سائٹ سے بیلڈنگ مٹیریل چوراتا تھا اب اس بات کو لے کے میرے کچھ آدمی اور اس میں جھگڑا ہو گیا اور یہ مار پیٹ تو ہوئی نہیں اور وہ مجھ پہ سنگی ناروب لگا رہی ہے ہمیں اتنا اندازہ تو ہے کہ سوگندہ کے پتا کے ساتھ کیا نا انصافی ہوئی ہوگی اور یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کے کتنے گورک دھندے چل رہے ہیں بینہ ثبوت کے بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں ثبوت بھی لے آئیں فیلال اتنا تو پتا چل گیا ہے کہ جس لنبر میں لوڈ سے سوگندہ غائب ہوئی تھی اسی کی پاس تمہاری زمین ہے تو ہو سکتا ہے سوگندہ کو اس کالی کار نے فسلا کر آپ نے بٹھایا اور غائب کر دیئے پرے ہم کیوں فسلائیں گے اس کو پرے یہ کیا آپ کالی کار کالی کار کر رہے ہیں پھر بس ہی کوئی کالی کار ہے ہی نہیں کوئی تھوش ثبوت ہو نا میرے خلاف تو آنا مہندیرے میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا پتا لگا ہو اس کے پاس اس کی جان پہ اچان میں کہ اس کے پاس سی مارڈل کی کالے رنگ کی کار ہے اور جس دن سوگندہ کا مردر ہوا اس نے اس کی ایک 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 ٹیوٹی چک کر ہو ہوگے ساں سر ویباب کے کالی کارٹس کے مطابق ویباب کی سوگندہ کی فرینڈ راکی سے کافی باتیں ہوتی تھی تو کیا یہ ویباب سوگندہ اور راکی دونوں کے ساتھ ٹو ٹائمیں کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ سوگندہ کو ویباب اور راکی کے بارے میں پتا چل گیا ہو پر ویباب نے سوگندہ کو اکر آپ اس راکی سے ملنا پڑے گا بولو جب کیوں چانتی ہو نا ویباب کو ہاں ساب سوگندہ والا ویباب نا سوگندہ والا ویباب تمہیں فون کیوں کرتا تھا بہت باتیں ہوتی تھے تم دونوں میں ہم سے بات نہیں کرتا تھا وہ ہمارے پھون پہ سوگندہ سے بات کرنے کے لئے پھون کرتا تھا کیونکہ سوگندہ کے پاس پھون نہیں تھا نا اس لئے تیرے دوست کا فون ابھی تک نہیں آیا تو تو ہی کر لے نا نہیں یار تیرے پیسے کر جائیں گے ویسے بھی وہ سوارڈ کو کال کرتا ہے پندہ سیکنڈ ابھی بھی باقی ہے ارے اس میں کیا ہو گیا کر واہ یار آئیوں کا تبکہ ہے چل چل شروع ہو جا اچھا یہ ویباب تو کہہ رہا کہ سوگندہ اور وہ صرف دوست تھے تم بتا صرف دوست تھے یا دونوں میں افیر تھے جس طرح سے وہ دونوں باتیں کرتے تھے اس سے ایسا لگتا تھا کہ دونوں پیار ہی نہیں شادی بھی کرنا چاہتے تھے سر ایک انفورمیشن ملیا ویباب کے پاس دو کارز ہے اس میں سے ایک کار اسی موڈل کیے جس میں سوگندہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا گیا تھا ہاں ہاں سر دو کارز ہیں میرے پاس پر میں نے کبھی سوگندہ کو اس میں لفٹ نہیں دی اور تو نے سوگندہ کو پریگنٹ بھی نہیں کیا نہیں سر تمہیں پتا نا کہ تمہارا ڈین اے سیمپل کیوں لیا گیا پتا ہے نا بعد میں اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا یا کچھ چھپایا تھا تو بیٹا بہت تکلیف ہوگی سوگندہ تیرے دماغ خراب ہو گیا گھر پہ ایک ہی گھڑی تھی وہ بھی تو نکال رہی ہے سمہر کیسے دیکھیں گے کیونکہ ماں اب اس گھڑی کا ٹائم ختم اور ہمارا ٹائم شروع ہو گیا میری نوکلی لگ گئی ہے اور دیکھنا دیرے دیرے ہم ساری چیزیں نئی لے لیں گے اپنا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی سمہر کیا ماں کب تک اس گھڑی کو دیکھ کر دوتی رہو گی آج میں اس گھڑی کو ہی اتار کر پھیک دیتی ہوں ہاں پھیک دے تو گھڑی کو اتار کر پھیک دے یہ ٹی وی برتن کپڑے یہ سب کچھ پھیک دے جیسے سوگندہ لکھ کر آئی تھی یہ گھر میں جیسے ڈینے ریپورٹ آتی مجھے اپ ڈیٹ کرو سر میں نے راکی کے پچھلے تین مہینے کے کولیکورٹ چیک کیا تو پتہ چلا کہ جس دوراں سوگندہ راکی کے فون سے ویب اپ سے بات کرتی تھی اس کے ٹھیک بات راکی کے فون پر کسی ریواشنگر کا فون آتا تھا ریواشنگر کون ریواشنگر راکی اس ریواشنگر کیاں کام کرتی تھی اور سر پتہ چلا ہے کہ سوگندہ بھی اس ریواشنگر کیا کام کرتی تھی دو مہینے پہلے تھا اور دو مہینے پہلے سوگندہ نے بینہ بتائے بینہ سیلری کے یہاں سے کام چھوڑ دیا اور منوہر کیاں کام کرنے تھی راکی کے فون پر آٹھ بج کے پندرہ منٹ پر ویب اپ کا فون آتا تھا سوگندہ کے لیے یہ کال آٹھ پینتالیس تک چلتی تھی اور اس کے ٹھیک بات ریواشنگر راکی کے فون پر فون کرتا تھا اور یہ کال چلتی تھی آٹھ پینتالیس سے آٹھ پچپن تک اور سر یہ فون کالز کا پیٹرن پچھلے کافی زمین سے ایسا ہی چل رہا ہے ہو سکتا ہے سر ریواشنگر اور راکی کا آپس میں افیار ہو اور یہ دونوں کپلز باری باری بات کرتے ہوں فون پر یہ کام کرو اس راکی کا فون زبط کرو اس کا ڈیٹا چیک کرو آخر پتا تو چلے کہ ان سب کے بیچ میں چل کے رات سر ویب اپ کا ڈی ای نے سگندہ کے بچے سے میچ ہو گیا ہاں پرم بولو سر ہم ویب او کو ایرسٹ کرنے آئے تھے تو معلوم چلا کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہمیں ابھی ابھی بریکنگ یوز ملی ہے کہ بیرا ریپ اور ہتیاکان کیس کے اہم پاتر ویب او نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ اس کی حالت گمبیر بتائی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بچ پانا بھی مشکل ہو یہ اس کیس میں ایک زبردست گھماو ہے کیا ویب او نے یہ قدم اپنی تتاکتید گل فرینڈ کے خو دینے کے صدمے میں اٹھایا یا پھر وہ کچھ ایسا جانتا ہے جو اس کے جان پر بنائی سر ہم نے ویب او کے گھر میں سب جگہ چیک کیا لیکن کہیں پہ بھی کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملی ڈکٹر آوستی ڈکٹر آوستی ڈويب او کی حالت آپ کیسی ہے سر اس نے کافی زیادہ ماطرہ ہیں پوائزن نہیں ہیل کیا تھا حالانکہ ہم نے سارا پوائزن تو فلش آؤٹ کر دیا پر یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ کب تک نورما لپائے گا ڈویب او کی حالت نازک ہے اب یہ پتہ نہیں اس نے گلڈ میں پوائزن لیا ہے یا کوئی اور بات سر اب یہ ایف ایس آل افیسر سے بات کی میں نے ان کا کہنا ہے کہ سوگندہ کو باندھنے میں جو رسی یوز کی گئی تھی وہ افریقہ کے تنزانیہ میں بنتی ہے افریقہ کی رسی یہاں سر یہ ایک سپیشل ٹائپ کی رسی ہے اور افریقہ کے تنزانیہ کی رسی یہاں کیسے آئی پتہ لگاؤ آس پاس کے ایریا میں تنزانیہ سے کس کا کنیکشن ہے سب آپ نے فاروق اور آکاش کی انفرمیشن نکالنے کے لئے گا تھا فاروق کے بارے میں ایک سولیڈ انفرمیشن بھی لیے ساد جی فاروق کا بھائی ساد کیا مسئلہ تھا اس کا آپ کی فیملی سے ساپ ساد انیتا کی شادی سے پہلے انیتا کو پریشان کیا کرتا تھا ہمیں سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ سب میں وہ مر جائے گا ساپ ہا ساد ساد کو جب ہم لوگ لائے تھے تو وہ مر چکا تھا تو اس وقت پولیس رپورٹ کیون کی سب لوگ بول رہے تھے کہ اس نے سگندہ کی بین کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے ہماری برادری میں بھی ہمارا کسی نے ساد نہیں دیا یہاں تک کی قبرستان میں دفن تک نہیں کرنے دیا ساپ اس کو تو اس کو تو میں نے خود اپنے کھیت میں دفنا ہے تو اس لئے تم پولیس رپورٹ نہیں کر پڑھے پر پھر بھی تمہیں اپنے بھائی ساد کی موت کا دکھتو ہوگا بدلہ بھی لینا چاہتے ہوگی تو تم نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیا ہنیتہ کی بہن سگندہ سے تم نے اس کا ریپ کیا اور پھر اس کا مرڈر کیا اور اس کے بعد صاحب مانا کہ ہم لوگ چھوٹی موٹی چھوٹی چھکاری کرتے ہیں صاحب لیکن کسی کا ریپ نہیں کر سکتے صاحب صاحب یقین کرو صاحب سر وائبو کو خوش آگیا سر میں جانتا تھا سگندہ کے پیٹ پہ میرا بچہ اس لیے تم سگندہ کے ساتھ کھیل کھیل لیتے تمہیں لگا کہ سگندہ تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ لیو اس لیے اس سے پہلے ہی تم نے سگندہ نہیں سر میرے سگندہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے یار تم اتنا درتی کیوں ہم دونوں پیار کرتے ایک دوسرے سے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ممی کے پاس جاؤ اور ہماری رشتے کے بارے میں سب سچ بتا دو بے بہت میں ماں کو بتانے کے لیے بتا دوں لیکن تمہارے پریبار والے بہت اوچھے ہیں تم جانتی ہو اچھے سے مجھے نہیں فرق پڑتا یہ جات بات اوچ نیچ کا دیکھو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں شادی کرے ہم دونوں ایک دوسرے کے کافی کلوز آگئے پھر ایک دن ایک دن پتا چلا کہ وہ پریگنٹ سبندہ تم ڈروں مت میں ہوں نا تمہارے سال میں خیال رکھوں گا تمہارے اور ہمارے بچے گا تم اگر اتنے ہی سچے ہو تو تم نے ہم سے جھوٹ کی بولا میں ڈر گیا تھا سر اسے بہت پیار کرتا تھا اس کے بینا جی نہیں سکتا اس لئے میں نے سوچا مرنے کی سر مگر تم بچ کے ابھی بھی کیا پتا سچ بولے یا جھوٹ بولے ہو سکتا ہے اس بار بھی جھوٹ بولے اور یہ کوئی ڈراما کر رہے ہو سر میں کوئی ڈراما نہیں کر رہا سر سچ میں سگندہ سے بہت پیار کرتا میں نے نہیں مارا اسے سر راکھی کے فون کا ڈیٹا ریکوور کیا اس کے فون کے میسنجی گیب میں ایک ویڈیو میلا جو اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا لے کرو سر ان ویڈیوز کا سچ کیا ہے جو ریو آشنکر تمہیں بلیک میل کرنے کے لئے بھیجتا تھا ان ویڈیوز کے علاوہ ریو آشنکر تمہیں دھمکی باری بینسے جی بھی بھیجتا تھا کہ اگر تم کام پر نہیں لوٹی تو تمہارے یہ ویڈیوز وہ انٹرنیٹ پر ڈال دے گی دیکھ اس میں تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے جب کام پہ جانا جا تو کام پہ نہیں جانا مر جا پر جتنا مجدلگی کا پیسہ ہوگا پورا کا پورا بچائے گا اور دیکھ سب سے بڑی بات پیسہ کمائی گی تو اپنے باپ کا علاج کر رہا پائیگی صاحب ہم مشبور تھے اور وہ ہمیں سب سے پہلے والی شہر لے گیا اور وہاں ایک آدمی ہمیں اور دو لڑکیوں کے ساتھ کار میں بٹھا کر کئی اور لے گیا پھر ریوہ شنکر مجھے الگ الگ آدمیوں کے پاس بیجنے لگا کیا ریوہ شنکر تمہاری طرح سگندہ کو بھی اس دھندے میں آنے کے لیے مجبور کر رہا تھا ریوہ شنکر اچھے سے جانتا تھا کہ سگندہ اس دھندے کے لیے نہیں مانے گی تو اس نے مجھے منا کیا تھا سگندہ کو کچھ بھی بتانے سے لیکن ایک دن لیوووے بے راکھی کیا ہے یہ سب ریو شنکر کب سے کر رہے تھے یہ ساتھ یہ سب اور تو چھپا کیوں رہی ہے یہ ساری چیزیں تو پولس کے پاس کیوں نہیں گئی اب تک سوگندہ میری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن وہ میری خاتر چکتی لیکن ترانت اس نے ریو شنکر کی نوکری چھوڑ دی تھی میں کہا اسے نوکری پہ نہیں آؤ کیوں کیوں ارے میں نے سوچا تجھے شہر والی سائٹ میں بیجوں گا بہت پیسہ ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا تمہارا مجھے سب پتہ ہے شہر میں کیا دھندے کرواتے ہو تو سر اس کے بات سے ریو شنکر سوگندہ پہ خندق کھائے بیٹھا تھا لیکن سب مجھے نہیں پتا کی سوگندہ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا سرے ریو شنکر گائے بے اس کے گھر پہ تالہ لگا ہوگا ہے راکھی کے بیان کے بعد ریو شنکر سوگندہ ریپ اور مورڈر کیس کا بھی پرائیم سسپیکٹ نظر آ رہا تھا اور پولیس ریو شنکر دوارا چلائے جانے والے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے کئی پیمس کو اریسٹ کر رہی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریو شنکر کی تلاش سوگندہ ریپ اور مورڈر کیس کو کوئی لیڈ دے پائے گی کیونکہ اس کیس میں کئی اینگلز اب بھی اوپن تھے اور افریقہ کی رسی کا اینگل اس کیس کو اور بھی پیچیدہ بنا رہا تھا شاید افریقہ کے تنزانیہ واری اس رسی کی لیڈ مل گئی ہے سر دراصل بیرا کا ایک بیزنسمن ہے شیلندر تومر جو ابھی پالی میں رہتا ہے اس کا افریقہ میں ہوتل بیزنس ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کام کرتا ہے اور سر بیرا گاؤں کے کچھ لڑکوں کو اس نے جاپ کے لیے افریقہ بھی بھی بھیجائے ملو زرہ اس سے شیلندر تومر نے آج تک کبھی کوئی کچھی ڈیل نہیں کی ہاں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں لیکن ذرا دھیان رہے ایسے ہونے چاہیے جو زندگی بھر افریقہ میں رہنے کے لیے رازی ہوں ہرے ساہب آپ آؤ ساہب پدھارو پدھارو بیٹھئے ارے رضا رام ساہب کے لیے چاہ لے کے آنا میری والی ساہب ہمارے یہاں کی چاہ بہت فیمس ہے ہم نے تو سنائے کہ تم بھی یہاں بہت فیمس ہو افریقہ میں ہوتل بیجنیس اور ساتھ میں امپورٹ ایکسپورٹ آپ میری چھوڑو آپ اپنی بتاؤ کہ آپ کی کیا خاتر کروں افریقہ کے تنزانیہ کی ایک کمپنی ہے تواین اینڈ کارڈیج جو اس طرح کی رسی بناتی ہے ہاں ساہب ہم نے سنائے کہ تمہاری کمپنی بھی اس کے ساتھ ڈیل کرتی رہتی ہے نہیں ساہب ایک بار ڈیل کی تھی اس کمپنی کے ساتھ تو تم نے اس رسی کے ساتھ کیا کیا سر اس رسی میں دراصل اس کی مضبوطی کم تھی تو ہم لوگوں نے اس رسی کا استعمال لائٹ ویٹ پیکیجنگ میں کیا ہمارے یہاں کی سٹیشنری تین ڈسٹرک کے پولیس ٹیشنز میں سپلائی ہوتی ہے پولیس ٹیشن کی سٹیشنری ہاں سر مجھے تو لگا آپ کو فتح ہوگا کہ ہمارے یہاں کی سٹیشنری آپ کے پالی، سیروہی اور ناغور ڈسٹرک کے سارے پولیس ٹیشنز میں ہوتی ہے پالی، سیروہی اور ناغور ان تینوں زیلوں کے تھانے کا رسی سے کنیکشن ہے تو کہیں سوگندہ ریپ اور مرڈر کیس میں کسی پولیس والے کی ملی باقے تو نہیں ہیں امیر ایک کام کرو تینوں زیلوں کے پولیس کرمیوں کے لیسٹنگ کرو اور پتہ لگاؤ ان میں سے کس کے پاس سیم کلر کی اور سیم مرڈل کی کار ہے جیسی کار میں سوگندہ کو آخری بار بیٹھتے گو دیکھا گیا تھا سوگندہ کو待 fought skip سوگندہМ سوگندہ سوگندہ 성یم سوگندہ Disease آپ سوگندہ سا Daniel سا 1500 سا کولدیپ سو صدیہ کو بچانے کے لیے کیا تم نے پریم سولنکی کا ساتھ دیا تھا سر میں سمجھا نہیں آپ کیا نہ کہہ جاتے ہیں جب پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیا تم نے پریم سولنکی کا ساتھ دیا تھا نہیں سر راندیپ گجر کون ہے میرا کزین بھائی اس کے پاس کس رنکی کار ہے کالے رنکی کالے رنکی اور سگندہ کو آخری بات کس رنکی کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا گیا تھا کالے رنکی تمہارے کزین کے پاس سی موڈل کی کالے رنکی کار ہے تم نے بتایا کھنے سر آپ کچھ بھی کہیں جا رہے سر میرے کزین کے پاس کالے رنکی کار ہے اس کا مطلب آپ اونچ پہ اس کا مطلب میں تم پرشاک کر رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو آپ میرے کلیب انکواری کیجئے انکواری ہو رہی ہے اور تمہارے کزین کی کار آلڈی فرنسی کے پاس ہے ایک بات یاد رکھنا اگر مجھے پتا چلا کہ سوگندہ کو گائب کروانے میں تمہارا ذرا بھی ہاتھ تھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اب جا سکتے سر سر انفورمر سے ریون شنگر کا پتہ چل گیا ہے وہ اپنے پوچھتے نہیں گاؤں میں یہاں سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور تھوست ہوگے سر میں بتا رہاں بتا رہاں ہوں نا میں میں نے سوگندہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا آپ بشواس تو کیجئے میرا سوگندہ کو ترے سیکس ریکٹ کے بارے میں ایسا کچھ پتہ چل گیا تھا تجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ طرف پردہ فاش نہ کر دے اس لئے تم نے سوگندہ کو مر باتی ہو وہ کسی اور کی نفرت کی شکار ہوئی اور خامخواہ آپ میرے پر سمائے پر بات کر رہے ہیں ایسے نہیں مانے ہوئے اڈی پس لی ایک کردوس کی سر ترم کے کزن کے علاوہ سروحی تھانے کی ایسے ہی راگیش ناکپال اور ناگوڑ تھانے کے سب انسپیکٹر سیدھا 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 سوال پوچھوں گو سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں بینہ گول گول گوم آئے سگواندہ نے تمہارا کیا بھی گھڑا تھا کیوں مارا اسے سر میں سگندہ ہوگا کیوں ماروں گا میرا اس کے ساتھ کیا لینے دینا ہے واردات والے دن تیری کار بیرا کروسنگ کے پاس ٹول ناکا میں کیپچر ہوئی اور ساد تیرا کارزن تھا اتنی ڈیٹیل بہت ہے یہ اور ڈیٹیل دو ہاں سر یہ سچ ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے بھائی ساتھ کیا بدلہ لینے کے لیے کیا لیکن یہ بدلہ میں نے اکلے نہیں دیا تو اور کون شامل تھا تمہارے ساتھ بہت نہ ٹنکی کر لی اور اب نہ ٹنکی کھاتا ہوں بولو میں ساتھ سے پیار کرتی تھی اس رات ہم لوگ بھاگنے بھی والے تھے لیکن تب ہی سو گندہ نے مجھے ساتھ کے ساتھ دیکھ لیا دیدی کون ہے یہ ماں بابا سوگندہ چھکے ماں سوگندہ کیا ہو بیٹا تو کمین ایتنی رابنے تکرہ کمین ایتنی رابنے میری زندی کی نرک بن گئی اس سوگندہ کی وجہ سے اس لیے میں نے بھی میں نے بھی اس کو نرک پھریجنے کا سوچ لیا اتنے نفرت اپنے خود کی بہن سے تم جانتی تھی کہ وہ پریگننٹ تھی ہاں میں نے اس کو پریگننسی کی دوا لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میں سمجھ گئی کہ یہ ویباب کا ہی بچہ ہوگا اور پھر میں نے سوچا یہ ہی سائی موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا اور امجد بھائی بھی ساتھ کی موت کا بدلہ اس سے لینا چاہتے ہیں اور پھر پلان کے اقارڈنگ ہم لوگ اس دن سوگندہ سے راستے پر ملیں ارے آپ اور یہ کون ہے یہ امجد بھائی ہے جی دیندر کے دوست اچانک میں ہی طبیت بھگڑ گئی تو مجھے اسپتہ لے کا جا رہے تو بچہ ٹھیک ہو نا ہاں شروع ارے بیٹے سنو کیا ہوا اس کے بعد تم نے ان کی ماں کو فون کا کہ یہ کہا کہ سوگندہ صحیح سلامت ہے جی ہاں سر دراصل ہم لاش ملنے تک زیادہ سے زیادہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے ہمیں لگا تھا شاید ٹائم بیٹنے کے بعد سوگندہ کی تلاش ختم ہو جائے گی پولیس والے ہو کر یہ کیسے بھول گئے کہ تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی جرم زندگی بھر مجرم کا پیچھا کرتا اور پھر اسے گردن سے پکڑ کر کانون کی چوکھٹ پر لاکٹ پٹکتا جیسے کمدونک پٹکا اور تو بدلے کی آگ میں اتنی ہو گئی تھی کہ ایک ہی جھٹکے میں اتنی زندگے برباد کرتی اپنی اپنی ہونے والی بچے کی اپنی بہن کی اپنی ماں کی وہ نفرت زیادہ کھا تک ہوتی ہے جب نفرت کرنے والا اپنے ہوش و حواز نہ کھو کر اپنی نفرت کو ایک سوچی سمجھی ساجش کی شکل دے دیتا ہے سوگندہ کے ساتھ بھی یہ ہوا بھلے ہی اس نے یہ نہ سوچا ہو کہ اپنی نفرت کو نکالنے کے لیے انیتہ اس کی جان بھی لے سکتی ہے لیکن جب اس نے انیتہ کو امجد کے ساتھ دیکھا تو اسے یہ سوچ کر سترک ہو جانا چاہیے تھا کہ امجد جیسا انجان شخص اس وقت انیتہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا اگر سوگندہ نے احتیاط برتتے ہوئے انیتہ کے ساتھ صحیح ترک کیا ہوتا تو شاید وہ اپنا بچاو کر سکتی تھی لیکن سوگندہ کا انیتہ پر کیا گیا بھروسہ اس کی سب سے بڑی غلطی بن گیا اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ کی وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جہن